میں 5 to 15 اسکیل کے لیے لے کے آیا ہوں وہ ہے سینٹنس اسٹرکچر اب میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ ایرر ڈیٹیکشن اور سینٹنس اسٹرکچر یوں سمجھیں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اب یہ جو آج میں لے کے آیا ہوں یہ پیرلی سینٹنس اسٹرکچر ہے لیکن یہ ایرر ڈیٹیکشن اور سینٹنس اسٹرکچر میں فرق کیا ہوتا ہے سینٹنس اسٹرکچر میں وہ آپ کو خال دیتے ہیں بلنک دیتے ہیں جو آپ نے فل کرنا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو وہ چیک آؤٹ کرتے ہیں کہ اس کو سینٹنس کی اسٹرکچر پتا ہے کہ پہلے کیا رکھنا ہے بعد میں کیا رکھنا ہے اب ایرر ڈیٹیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو غلط چیز غلط ورڈ رکھ کے دیتے ہیں اور آپ کو وہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ کہاں پر غلطی ہے سمجھا رہی ہے سینٹنس اسٹرکچر اور ایر ڈیٹیکشن میں یہ ڈیفنانس ہوتا ہے تو آج ہم سینٹنس اسٹرکچر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر دیکھیں میں نے وہ ایرر تو رکھی نہیں ہے یہاں پر ہم نے خود سیلیکٹ کرنا ہے نا آپشن کریکٹ تو یہ سینٹنس اسٹرکچر ہے یہ ایرر ڈیٹیکشن نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں اس کو یہ سیم چیزیں وہ ایرر ڈیٹیکشن میں آپ کو دے سکتے ہیں مثال کے طور پر جو غلط ان میں سے آپشن ہے وہ آپ کو رکھ کے دیں اور کہیں کہ اب اس میں ایرر ڈیٹیکٹ کریں تو پھر آپ ایرر ڈیٹیکٹ کریں گے اب وہ کیسے یہ آپ سمجھیں اب پہلے قسم کا ہمارے پاس سینٹنس ہے these students are 810 page یا 8 page 10 ان میں سے کون سا صحیح ہے اب یاد رکھ لیں آپ دیکھیں 810 page اب سندھی میں تو ہم کہتے ہیں وہ student دسویں page پر آئے ہیں ایسے کہتے ہیں نا یعنی student دسویں page پر آئے ہیں لیکن انگلیش میں اس سے نہیں ہوتا انگلیش میں ہوتا 8 کے بعد جو ہے page آئے گا 8 page number 10 810 page نہیں ہوگا 816 page نہیں ہوگا 8 page 16 8 page 50 ہوگا ٹھیک ہے تو یہ structure ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں یہ کبھی بھی 810 page نہیں ہوگا 8 page 10 ہوگا یہ correct ہے اب یہ تو sentence structure ہے اب error detection میں وہ آپ کو کیسے دے سکتے ہیں وہ لکھیں گے these students are 810 page تو پھر آپ کو کہیں گے آپ اس میں error detect کریں تو آپ error کیا detect کریں گے آپ کہیں گے یہ 10 page نہیں ہوگا یعنی 10 page یہ اس میں error ہے یہ ہوگا page 10 10 page نہیں ہوگا ٹھیک ہوگیا اچھا اب دوسرا sentence لگیں she was in dash class 5th یا class 5 اب یاد رکھ لیں یہ ایسے ہوتا ہے she was in 5th class ہو سکتا ہے یعنی 5th پہلے آئے class بعد میں آئے یہ ہو سکتا ہے لیکن اگر class پہلے آگیا تو پھر 5th نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا 5 آئے گا اور ایسے ہم جو عام زبان میں use کرتے ہیں 5th class وہ غلط ہوتا ہے یہ ہوتا ہے class 5 انگلیش میں she was in class 5 ٹھیک ہے تو یہ اس کا correct option ہے اب تیسرا sentence آپ دیکھیں they paid him ڈیش روپیز 50 یا 50 روپیز اب اس میں correct کون سا ہے اس میں correct ہے 50 روپیز ٹھیک ہے نا تو اس میں correct کون سا ہے اب اس میں ایک اور آپ کو فارمولا میں میں وہ بتا دوں تاکہ آپ کو easily سمجھ میں آجائی یہ بات مزید کہ پہلے کیا آئے گا بعد میں کیا آئے گا اب دیکھیں یعنی پہلے کون سی چیز ہے page ہے تو number 10 ہے نا page نہ ہوتا تو 10 ہی نہ ہوتا یعنی یہ آپ یاد رکھ لیں پہلے page آئے گا پھر 10 آئے گا کیونکہ پہلے page ہوگا تو اس میں number 10 ہوگا نا نہیں تو number 10 ہوگا ہی نہیں ٹھیک ہے تو پھر آئے گا 8 page 10 10 page نہیں ہوگا ٹھیک ہوگیا اب یہاں پر دیکھیں اب class ہوگی تو class 5 ہوگی نا اب جب class ہی نہیں ہوگی تو 5 کہاں سے ہوگی تو یعنی پہلے class آئے گا پھر 5 آئے گا same is the case with this number 3 sentence اب اس میں دیکھیں they paid him rupees 50 یا 50 rupees ٹھیک ہے اب یہاں پر rupees 50 نہیں آئے گا کیونکہ اب rupees کو ہم عام زبان میں ours بھی لکھتے ہیں نا ٹھیک ہے تو یہاں پر 50 rupees کیوں ہوگا یہاں پر پہلے ہے اب یہاں پر دیکھیں 5 10 اب یہاں پر number پہلے آئے گا ٹھیک ہے نا تو they paid him rupees 50 نہیں 50 rupees اس لئے آئے گا کہ یہاں پر پہلے قیمت important ہے یہاں پر پہلے number important نہیں یہاں پر پہلے number important ہے پھر وہ کیا ہے کیونکہ پیسے کا معاملہ ہے اور اب جنرلی ایسے مزاق میں بھی کہتے ہیں جیسے اس رول کو پڑھنے کے لیے کہ دنیا میں پہلا پیسہ important چیز ہے سب سے زیادہ important چیز پیسے کو سمجھا جاتا ہے تو اب پیسے میں important چیز یہ ہے کہ کتنے پیسے پیسے تو پانچ روپے بھی ہیں دس روپے بھی ہیں پانچ لاکھ بھی ہیں پانچ کروڑ بھی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر important چیز کیا ہے important چیز یہ ہے کہ وہ کتنے کروڑ ہیں سمجھا رہی ہے تو یہاں پر 50 پہلے آئے گا rupees بعد میں آئے گا کیونکہ یہاں پر rupees important نہیں ہے کتنے روپے important وہ چیز important ہے تو یہاں پر جو چیز پہلے important ہے پہلے وہ آئے گی یہاں پر پہلے class important ہے پہلے class آئے گی یہاں پر پہلے page important ہے پہلے page آئے گا تو correct option اس کا یہ ہے اب آگے دیکھیں you have been dash working hardly یا working hard اب ان دونوں کی آپ مطلب سمجھ لیں یہ ہم sentence پڑھ چکے ہیں tense پڑھ چکے ہیں یہ کونسا tense ہے perfect continuous ہے you have been ہم نے اس کی structure کر رہا کیا پڑی تھی آپ کو یاد ہوگی سب سے پہلے subject helping verb have been اس کے بعد action verb action verb کیا ہے working یہاں پر بھی working ہے اس کے بعد جو آئے گا hardly یا hard اب اس میں آپ نے decide کر رہا ہے کونسا correct option ہے اب اس کی میں meaning آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھائے اب working hardly کا مطلب ہوتا ہے وہ سختی سے محنت کر رہا ہے working hard کا مطلب ہے وہ سخت محنت کر رہا ہے اب آپ نے کبھی کسی انسان کو یہ نہیں سنائے یا یہ correct جملہ سینس نہیں بنتا کہ وہ سختی سے محنت کر رہا ہے وہ سختی سے محنت نہیں ہو سکتا ہم کہتے ہیں نا وہ سخت محنت کر رہا ہے تو سخت محنت ہوگا سختی سے نہیں ہوگا ly کا مطلب say ہو جاتا یہ adverb ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر correct option کیا ہے یہ ہے یہ نہیں ہے یہ غلط option ہے یہ correct option ہے یہ ہوگا you have been working hard یعنی تم سخت محنت کرتے رہے ہو ٹھیک ہے تو سختی سے اچھا اب 5 اب یہ بہت important ہے ہم عام زندگی میں اس کو use کرتے ہیں اپنے اکثر لوگوں سے سنا بھی ہوگا وہ غلط use کرتے ہیں کہتے ہیں she is my cousin sister یا cousin صرف اب جو cousin sister ہے وہ grammaticalی غلط ہے کہتے ہیں نا she is my cousin brother sorry he is my cousin brother she is my cousin sister غلط ہے she is my cousin sister غلط ہے یہ ہوگا صرف she is my cousin اب grammar میں cousin sister جو ہے انگلیش grammar میں وہ غلط ہے آپ کو ایسا sentence دے سکتے ہیں آپ کہیں گے cousin sister آئے گا یا cousin نہیں cousin cousin sister غلط ہے اگر آپ کو she is my cousin sister اور کہیں کہ اس میں error کو detect کریں تو آپ کس میں error کو detect کریں گے آپ کہیں گے sister میں error ہے کیونکہ cousin sister نہیں ہوگا صرف اور صرف cousin نہیں ہوگا آج کا لیکچر آپ کو سمجھا آگیا ہوگا انشاءاللہ اس سے آگے ہم نیکس لیکچر میں چلیں گے thank you